بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مزعون تھا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب قریش والے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے آپ کی شادی حنیس بن خذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور انہی کے ساتھ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں غزوِ بدر میں حنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تھے اور انہی زخموں کی وجہ سے انہوں نے شہادت پائی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حنیس سے کوئی اولاد نہیں تھی جب حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی اتفاق سے اس زمانے میں حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے نکاح کی خواہش کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس بارے میں غور کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کا ذکر کیا لیکن وہ خاموش رہے جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج ہوا اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی جب نکاح ہو گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب تم نے مجھ سے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی درخواست کی اور میں خاموش رہا تو تم کو برا لگا لیکن میرے انکار کی وجہ تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کیسے فاش کر سکتا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نکاح نہ کرتے تو میں یہ نکاح کرنے کے لئے راضی تھا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اس لئے ان کا مزاج بھی ذرا سخت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم عورتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے ایک دن میری بیوی نے کسی کام میں مشورہ دیا تو میں نے اس کو کہا کہ تمہارا ان کاموں میں کیا دخل ہے وہ کہنے لگی کہ تم تو میری بات کو بھی پسند نہیں کرتے لیکن تمہاری بیٹی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جواب دیتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور حفظہ کے پاس آیا میں نے کہا بیٹی کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیتی ہو وہ کہنے لگی ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں میں نے اسے خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو ایک بار حضرت عائشہ اور حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں اور تم سے زیادہ معزز ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بھی ہیں اور چچہ ذات بہن بھی یہ بات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ناغوار گزری انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ حارون علیہ السلام اور میرے چچہ موسیٰ علیہ السلام ہیں حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ